ہیلو دوستو آج ہمارے ساتھ میں ایک اور ولو کی کار ہے اور یہ ہے ولو کی چیپسٹ الیکٹرک کار اس کا نام ہے ولو ایکسی فورٹی ریچارڈ سنگل کیونکہ اس میں سنگل موٹر سیٹ اپ دیا گیا ہے اس کا ایک اور ورشن پہلے سے آتا ہے جس میں ٹوین موٹر سیٹ اپ دیا گیا ہے اور یہ جو ویرنٹ ہے آپ کو ٹوین موٹر سیٹ اپ کے مقابلے تین لاکھ روپے سستہ ملنے والا ہے کمپنی نے اس میں سنگل موٹر سیٹ اپ کے ساتھ بیٹری کو بھی تھوڑا سا چھوٹا کیا ہے اور کچھ کچھ فیچرز کو بھی کٹ کر دیا ہے اس کی قیمت چوون لاکھ پچانبے ہزار روپے ہے تو کیا پچپن لاکھ روپے کی رینج بھی یہ گاڑی آپ کو خریدنی چاہیے یا پھر نہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کے سارے ڈاؤٹ کلیر کر دینے والے ہیں تو بھائی سب سے پہلے اس کی چاہ بھی دیکھ لیں اور آگے کی باتیں اس کو چلاتے ہوئے کرتے ہیں ولو کی اس کار میں آپ کو 69 kWh کا بیٹری پیک دیا گیا ہے اور کمپنی کلیم کرتی ہے کہ اس میں 475 km کی رینج آپ کو مل سکتی ہے اگر ٹوین موٹر سیٹ اپ والے ورجن کی بات کرے تو اس میں آپ کو 78 kWh کا بیٹری پیک ملتا ہے اب یہ جو سنگل موٹر والا ورجن ہے اس میں ریئر ایکسل والی ماؤنٹڈ موٹر ملنے والی ہے جبکہ جو ٹوین موٹر والا ورجن ہے اس میں دونوں ایکسل پر ایک ایک موٹر مل جاتی ہے پاور فگر کی بات کریں تو 238 BHP اور 420 nm کا ٹورک یہ جنریٹ کرتی ہے اس کی جو سیٹیں ہیں بہت ہی زیادہ کمفرڈے والے ہیں اور ساتھ میں آپ کو میموری فنکشن بھی دیا گیا ہے جیسے ہی آپ ایکسیلیٹر پر پاؤں رکھتی ہیں تو یہ کافی اچھا ریسپونس آپ کو دینے والی ہے اور جیسے ہی آپ ہرڈ پوش کریں گے تب تو آپ کو بہت ہی پاور فل ریسپونس ملنے والا ہے جہاں ٹوین موٹر سیٹ اپ والی ایکسی 40 0 سے 100 صرف 4.8 سیکن میں پہنچتی تھی یہ سنگل موٹر والا ورجن 0 سے 100 پہنچنے میں 7.3 سیکن لگا دیتا ہے یہ ٹائم آپ کو تھوڑا سا زیادہ لگ رہا ہوگا لیکن اگر ہم پیٹرول اور ڈیزل والی اسی سیگمنٹ کی ایسیوی سے کمپیر کریں تو اس لیہات سے یہ کافی زیادہ کوئیک ہے سسپنشن تھوڑا سا فرمنس کے ساتھ آتا ہے اس گاڑی کی ٹیچ سکرین کے ذریعے ہی آپ سٹیرنگ کے ویٹ کو کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں جس سے آپ کو ہائیر سپیڈ یا پھر جو کروی روڈ ہوتے ہیں ان پر کافی ہیلپپول محسوس ہونے والا ہے اس کا جو ریجن موڈ ہے اس میں 3 موڈ دیئے گئے ہیں یعنی آف کر سکتے ہیں ایک تیسرا اپشن ہے آٹو کا یعنی وہ کیا کام کرتا ہے وہ ایڈ ایس کے ساتھ میں مل کے کام کرتا ہے یعنی سامنے جو ویکل ہوگا اس حساب سے خود ہی یہ گاڑی بریکنگ کرنے والی ہے ہائی سپیڈ پر آپ کو ایکسیلنٹ سٹیبلیٹی ملنے والی ہے ساتھ میں ایک آف روڈ موڈ بھی دیا گیا ہے جس کو اگر آپ آن کرتے ہیں تو سٹیرنگ کا جو ویٹ ہے وہ ہلکا ہو جائے گا اور ہیل ڈیسینٹ کنٹرول آٹومیٹکلی اینگیج ہو جانے والا ہے اگر ریال ورلڈ رینج کی بات کرے تو یہ گاڑی لگ بھگ ساڑھے تین سو سے تین سو اسی کلومیٹر چل جانے والی ہے اے سی چارجنگ کے ساتھ اس میں آپ کو ڈی سی فاس چارجنگ بھی ملنے والی ہے جس میں ڈیڑھ سو کلو وار تک کا سپورٹ دیا گیا ہے تو بات اب انٹیریر کی کر لیتے ہیں بھائی تو دیکھو انٹیریر میں جو ٹوین موٹر سیٹپ والا ورڈن ہے اس سے کہیں کم نہیں رکھا گیا ہے کچھ کچھ چیزیں میسنگ ضرور ہیں لیکن کیا ملتی ہے پہلے ان کی بات کر لیتے ہیں تو بھائی آپ کو مل جاتا ہے یہ نو انچ کا ٹچ سکرین جو کی سیم ٹو سیم رکھا گیا ہے ساتھ میں آپ کو ڈرائیور کے لیے بھی ڈیجیٹل ڈسپلے مل جانے والا ہے یہاں اس کے علاوہ آپ کو ایپل کار پلے انڈرویڈ آٹو بھی دیا گیا ہے لیکن بھائی وائیڈ والا ہے وارلیس آپ کو نہیں ملتا آپ کو ڈوال زون کلائمیٹ کنٹرول دیا گیا ہے یہ دیکھو آپ ڈیجیٹل ڈائلز مل جاتے ہیں آپ کو وائیڈلیس چارجنگ بھی دی گئی ہے یہاں پر 12V کا چارجنگ سوکٹ بھی ٹائپ سی بھی آپ کو مل جانے والے ہیں یعنی چارجنگ کے لگ بک سبھی اپشن ہے سبائے USB ٹائپ ایکو اگر چھوڑ دیا جائے وائیڈلیس یہاں پر ہے یہاں پر بھی آپ کو چھوٹا سا سپیس مل جاتا ہے یہاں پر دو کپ ہولڈر ہیں اور یہاں پر بھی سٹورج دی گئی ہے یہ ہے اس کا دسٹ بین جس کو آپ نکال بھی سکتے ہو اور اپنا کوڑا وڑا باہر فیک سکتے ہو اس کے علاوہ آپ کو مل جاتا ہے یہ بڑا سا پینرومک سنروف اب بات آتی ہے کیا کیا فیچر سے جو کی مسنگ ہے بھائی تو آپ کو پتا دو بھائی پہلی چیز اس میں آپ کو سمپل LED سیٹ اپ دیا گیا ہے ہیڈ لیمپ میں آپ کو ملٹی وے ایڈجسٹیبل پکسل ٹیکنالوجی والے ہیڈ لیمپ اس میں نہیں ملتے اس کے علاوہ بھائی 360 ڈگری کیمرہ نہیں دیا گیا میں آپ کو دکھاتا ہوں بھائی آپ کو صرف ریئر ویو کیمرہ ملنے والا ہے لیکن یہ اچھی چیز ہے کہ اس میں سنسرز آگے پیچھے ضرور دیئے گئے ہیں ہارمن کارڈن کا music system بھی اس میں آپ کو نہیں ملنے والا تو چلتے بھائی rear seat کو چیک آؤٹ کر لیتے کہ اس میں کیا کیا ملتا ہے تو اس طرح کی نظر آئے گی آپ کو rear seat میں اگر بتاؤں تو بھائی دو لوگ easily اس میں بیٹھ جانے والے ہیں کیونکہ یہاں پر جو ہم پہنا وہ آپ کو پریشان کرے گا اگر بیچ میں آپ کس کے بیٹھانے والے ہیں پیچھے آپ کو AC vents بھی دیئے گئے ہیں آپ کو یہ touch sensitive light مل جانے والی ہیں اور hooks وغیرہ کافی زیادہ دیئے گئے یہاں پر pocket مل جاتی ہے اور یہ ہے اس کا arm rest یہاں پر use کر سکتے ہیں اور adjustable headrest بھی دیا گیا ہے 3-3 adjustable headrest ہے اور ان کی ایک special چیز اور دکھاتا ہوں بھائی کہ اگر ان seatوں کو fold کرنا 60-40 split کے ساتھ آتی ہے تو آپ یہاں پر اس کو دوائیں گے یہ کردن اس کی نیچے جھوک جائے گی اور اس طرح سے آپ اس کو fold کر سکتے ہیں اس کا جو tailgate ہے چاوی سے بھی کھول سکتے ہیں پاؤں سے بھی کھول سکتے ہیں بٹن سے بھی کھول سکتے ہیں پاؤں سے کھول کے دکھاتا ہوں یہ دیکھو بھائی اس طرح سے کھول جائے گا 419 لیٹر کا boot آپ کو ملنے والا ہے اس طرح سے اس کو بند کر دیتے ہیں front storage بھی ہے تو سیف تو ہوگی یورو ان کے پھائی سٹار سیفٹی ریٹنگ کے ساتھ آتی ہے اور فیچرز کی بات کرو تو بھائی سات ایئر بیگ دیئے گئے آپ کے پاؤں کی پروٹیکشن کے لیے الگ سی ایئر بیگ ملتا ہے اس کے علاوہ ESC مل جاتا ہے hill hold assist hill descent control اور aid آئی دیکھے تو کوئی برائی نہیں ہے اس گاڑی کو خرید نہیں کیونکہ بھائی ایک لگزری آپ کو مل رہی ہے اور electric ہے تو بھائی پاور فل ہے ہی بھائی سیون پوائنٹ ثری سیگن میں ہنڈریٹ جاتی ہے پاؤں جیسے ہی آپ پنجا رکھیں گے تو زون زان آنے بھائی بھائی اگر دیکھا جائے تو تھوڑی بھائی 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 تو یہ ساری چیزیں مل جاتی ہے مجھے لگتا ہے کہ اس میں بھائی نہیں ہے اور 3 بنائیں بھائی بھائی